سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل اسلامیک ورڈ کو اور اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے ہر روز نیا اسلامیک ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو عورتوں کے ساتھ ایسے کام بتانے والے ہیں جن کو اگر کوئی عورت کرتی ہے تو ایسی عورت کے سوہر کو فورا نہیں سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی بیوی اس سے بلکل بھی پیار نہیں کرتی ہے بلکہ وہ اس کو دھوکہ دے رہی ہے اس لئے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اسے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں نمبر ایک دکھ مصیبت میں کام نہ آنے والی عورت دوستو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عورت اپنے سوہر کے دکھ تکلیف کو نہ سمجھے سوہر چاہے کتنا ہی پریسان ہو یا اسے کوئی بڑی بیماری ہو یا پھر کسی بات کو لے کر اگر سوہر تناؤں میں ہو ایسے میں اگر آپ کی بی بی آپ کے دکھ تکلیف کو دیکھ کر اندیکھا کرتی ہو اگر وہ آپ کو تسلیح دینے کے بجائے آپ سے دور بھاگتی ہو آپ کی پریسانی میں سامل نہیں ہوتی ہو تو یاد رکھیں ایسی عورت اپنے سوہر کی کبھی بھی اتیشی نہیں ہو سکتی ہے میاں بی بی کے بیچ میں بھلے ہی وچاروں کا تالمیل نہ بیٹھتا ہو لیکن دکھ اور مصیبت میں تو ایک دوسرے کے بارے میں سوچنا ہی چاہیے کسی کو پریسانی کی حالت میں دیکھ کر تو پڑوسی بھی مدد کے لیے چلے آتی ہیں لیکن جب گھر کی عورتی پریسانی میں آپ کا ساتھ نہ دے اسے آپ کے دکھی ہونے پر ذرا بھی احساس نہ ہو تو آپ کو فورا نہیں سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کی بی بی آپ سے پیار نہیں کرتی ہے نمبر دو سوہر سے دور رہنے والی عورت دوستو جو عورت اپنے سوہر سے دور رہنا پسند کرتی ہے سوہر اگر اس کمرے میں ہوتا ہے تو بی بی دوسرے کمرے میں چلی جاتی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی عورت اپنے سوہر سے خوش نہیں ہے اکثر ایسی عورتی ہی موقع ڈھونڈتی رہتی ہیں کہ ان کا سوہر کب ان سے دور چلا جائی یا گھر سے باہر چلا جائی یاد رکھیں ایسا تبی ہوتا ہے جب بی بی کے دل میں سوہر کے لیے پیار نہیں ہوتا ہے یا پھر بی بی کسی اور کو بھسند کرتی ہے نمبر تین چھل کپٹ کرنے والی عورت دوستو جو عورت اپنے سوہر سے کپٹ کری چھل کری جھوٹ بولی اور سوہر کے نہ ہونے پر گھر پر نہ رہی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی عورت جسے ایک دوسرے کے گھروں میں بیٹھنا زیادہ اچھا لگتا ہو جو اپنے سوہر کے گھر میں کم اور پڑوشیوں کے گھروں میں زیادہ تاگزہ کرتی ہے سوہر کے آنے پر گھر آ جائی اور سوہر کے چلے جانے پر گھر سے نکل جائی تو ایسے سوہر کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی بی بی اس سے پیار نہیں کرتی ہے نمبر چیار آمدنی سے زیادہ خرچہ کرنے والی عورت دوستو جو عورت آپ کے حالات کو دیکھتے ہوئے کام نہ کری آپ کی آمدنی کو دھیان میں رکھتے ہوئے اپنے سوک پوری نہ کری جس عورت کو صرف اپنے سوکوں سے ہی مطلب ہو جس کو اپنے گھر پریوار اور اپنے بچوں کی چنتہ نہ ہو جو اپنے سوہر پر کچھ بھی کر کے اپنے منورنجن کی چیزوں کو لانے کا دباؤ بناتی ہو چاہے اس کے لیے سوہر کو کرجا ہی کیوں نہ لینا پڑی ایسی عورت جو آپ کے پاس میں پیسہ ہونے پر ہی آپ سے میٹھی میٹھی باتیں کرے اور پیسہ نہ ہونے پر وہ سیدھی مو آپ سے بات بھی نہ کرے تو ایسے میں سمجھ جانا چاہیے کہ آپ کی بی بی آپ سے پیار نہیں کرتی ہے نمبر پانچ ہر وقت گھسے میں بات کرنے والی عورت دوستو جس عورت کو اپنے سوہر کی بات پسند نہ آتی ہو اور وہ ہر وقت اپنے سوہر کے ساتھ گھسے کی حالت میں اور روب جارتے ہوئے بات کرتی ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ایسی عورت کے دل میں سوہر کے لیے بلکل بھی جگہ نہیں ہے عورت کا اس طرح کا رویہ ساپ ظاہر کرتا ہے کہ اگر وہ آپ کی کہی گئی اچھی اور فائدہ مند باتوں کو بھی سیریس نہ لیتی ہو آپ کی میٹھی میٹھی باتیں بھی اسے کڑوی لگتی ہو ایسی باتوں کا جواب بھی اس کی طرف سے سیدھا نہ آتا ہو گھسے میں ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتی ہے نمبر چھے اپنے سوہر کو بے عزت کرنے والی عورت دوستو جو عورت اپنے سوہر کو دوسروں کے سامنے گلت سلط بولتی ہے اور گھر میں تو وہ کبھی سیدھے مو بات بھی نہیں کرتی ہے تو اس کا ایسا رویہ بتاتا ہے کہ اس کے دل میں آپ کے لیے بلکل بھی پیار نہیں ہے اکثر بہت سی عورتیں اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے سامنے اپنے بولی سے اپنے سوہر کو بے عزت کرتی رہتی ہیں دوسروں کے سامنے اپنے سوہر کی برائی کرتی ہیں باہر سے گھر میں کوئی اگر آ جائی تو اس کی خاترداری میں کوئی بھی کمی نہیں چھوڑتی ہیں لیکن گھر میں اپنے سوہر کو چائی تک نہیں پوچھتی ہیں عورت کا اس طرح کا برطاو بتاتا ہے کہ وہ اپنے سوہر کو بلکل بھی پسند نہیں کرتی ہیں وہ اپنے سوہر سے پیار نہیں کرتی ہیں اور نمبر سات مردوں کا عورتوں کے ساتھ میں غلط رویہ دوستو یہاں پوائنٹ سب سے خاص ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ عورت مرد کی کچھ کمیوں کی وجہ سے اس سے دور ہو جاتی ہیں اور اس کا پیار اپنے سوہر کے لیے ختم ہو جاتا ہے اس کے لیے کہیں نہ کہیں مردی ذمہ دار ہوتے ہیں ان میں سے پہلا تو یہ ہے کہ اگر مرد کا سوہر بہت گصے والا ہوتا ہے وہ کسی بھی بات کو اپنے بیوی کے ساتھ میں سانتی سے نہیں کرتا ہے اگر سوہر ہر بات میں گصے میں کرتا ہے تو اس سے عورت کے اندر کی محبت سوہر کے لیے ختم ہو جاتی ہیں اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ سوہر کا نامرد ہونا مرد کی یا کمی بھی عورت کو گیر مرد کے پاس میں جانے کے لیے مضبور کر دیتی ہیں اور اس کے تیسری وجہ یہ ہے کہ جو مرد اپنے بیوی کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر مارتے اور پیٹتے ہیں اس کی وجہ سے بھی عورت کے دل میں سوہر کے لیے نفرت بر جاتی ہے اور اس کی اگلی وجہ ہے سوہر کا اپنے بیوی کو چھوڑگر پردیس میں کئی کئی سال تک رہنا یعنی کی بیوی سے سالوں تک دور رہنا اس سے بھی بیوی کے دل سے پیار ختم ہو جاتا ہے اور ان میں سے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مردوں کا پرائی عورتوں میں دھیان دینا اور اپنے بیوی کو پیار نہ کرنا اس سے بھی بیوی سوہر سے دور ہو جاتی ہے تو دوستو یہ سات باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے عورت کے دل سے سوہر کے لیے پیار ختم ہو جاتا ہے اگر کوئی عورت یا کام کرتی ہے تو اس سے سوہر کو فورا نہیں سمجھ جانا چاہیے کہ اس کی بیوی اس سے جرہ بھی پیار نہیں کرتی ہے